بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں میرے ویوکی چینل میں ہمیں سارے ریگو ناظرین گزشتہ ایک ہفتے میں بڑی افوائیں پھیلی ہوئی تھی مطلبہ آرب امارات میں اور پاکستان میں بھی کہ دبائی کے ویزر ویزر پاندھو کے جبکہ ایسے حقیقت میں نے کہی کہ افوائیں بہت سے دوستہ کنجھے بھی بول لیا ہے انہی کہ آپ دبائی میں بیٹھنے ہیں تو یار بتائیں مسئلہ کیا ہوگا ہے یہ ایک ہفوائی تھی یہ جو کہ اصل خبر نہیں اصل خبر کیا وہ میں آپ سے کہتا ہوں میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتا چاہتا کہ پراؤگلم کچھ ہو ہے جس کی وجہ سے گربڑ ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ہوئی ہے ہوا یہ کہنے رہا کہ اچھتا دو اکتوں کی بات کریں کچھ لیتو 15 دن میں تو اگر اگر بیس پاکستانی جو ہے وہ دبائی اپام نے اے ایر پورٹ سے بیورٹ کر دیں پاکستانی پاکستانی بیورٹ رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ سے جناب نے جو وہ ٹھیکنی میں بیس کو بیس چینی کے بات کر دنیا جہاں میں جگہ سے در ایسے عرائی سے پتہ لگا ہے تو بیس کو بیترا بیورٹ دوپستان تو ہم نے جب اس چیز کو کنفرم کیا تو پتہ یہ کہلا جناب کہ یہ وہ پاکستانی ہے جو دبائی ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں جن کے پاس وزٹ وزٹ ہے ان سے غلطی ایک بہت بڑی ہوئی جلتی کی ہوئی جناب کہ جب وہ دبائی ایئرپورٹ پہنچے ہیں تو ان سے جب امیگریشن نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا لے گی تو انہوں نے کہا ہی ہم یہاں کام کرنے اب انٹرسٹک بات یہ ہے کہ آپ آئیں وزٹ وزٹ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم کام کرنے ہیں ٹیکنکلی تو بات یہ غلط ہے کیونکہ وزٹ 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 پہ آ سکتا ہے ساروں تفریق آتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے وہ لوگ وزٹ وزٹ ہے ہموں کو پھوٹا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ ہم جائیں گے تو ان کے ذہن میں کام چالتا ہو یا ان کو جنہوں نے وزا دیا ان کو ایک ویرنس نہیں دیئے ہوگی تو بھئی آپ اگر محبی کے سلسلے میں جا رہے ہیں جو بھی تو کم از کم ائر پوٹ پہ اگر کو پوچھے تو اس کو آپ کی اینڈیا وزٹ وزٹ پہ ہیں تو آپ وزٹ کر کے آئیں کہ آپ کے پاس وزٹ وزٹ ہے آپ کے پاس وزٹ اچھی نہیں ہے آپ کے پاس وزٹ ہی نہیں ہے یہ ہم سے غلطی ہوئی جو پاکستانی ڈیووٹ ہو گئے اب 20-22 پاکستانی جب ڈیووٹ ہو گئے تو ایک وچال پیدا ہو گیا جناب کہ دبائی نے وزٹ وزٹ بند کرتی ہے جناب لوگوں کو ڈپوٹ کیا رہا ہے سوشل پیڈیا آپ کو پتا آج بندہ سرگر میں تو ایک بڑی بہت چھے گئے جس کے پاس ہرے تحقیق کی تو یہ اسم پہانی پتا جائے کہ بھئی وہ ان لوگوں کی اپنی غلطی تھی جس کی وزٹ انہیں ڈپوٹ کیا گیا جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ کا وزٹ ہے اور آپ کیا لینے آئے ہیں تو ان کے پاس ایک تو کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ وہ یہاں سیرو تکریق کس کے پاس کرنے ہیں یہاں انڈرپینٹڈ آرہے ہیں اور وہ نے اس کے دüğل بانڈیا کہ آپ محبا کام کرنے ہیں پاکستان ام میسے طے دارے ہیں وہ مجانے تکیند آخرoden تو مسلا پانے جائے پاکستان ام میسے طے دیا اپنائیں انیشی ٹیوښ social ڈیا پاکستان ڈیا پی diameter سے wza got کا ف Licht آخر کہ دیناک یہ فیصلہ کیا گیا اس خط کے بعد حتمی فیصلہ پاکستان گورپنٹ نے کیا اور دیناک جو پاکستانی وزٹ متحدہ عرب آمارہ یعنی دبائی ائرپورٹ شارجہ ائرپورٹ راسل خیمے ابو دبی یا جو سات ریاستیں کہیں بھی آتا پاکستان اس کے پاس کم از کم پانچ ہزار بیرم کرنسی ہوگی چاہیے کیونکہ وہ وزٹ پہ آتا ہے تو ایک ماہ کا وزٹ ہے یا تین ماہ کا وزٹ ہے تو بھئی اس کے پاس کیسے ہوں گے تو یہاں جو امیگریشنل ہے انہیں یہ تسبی ہوگی اور انہیں یہ کنپیشن ہوگی تو بندہ وزٹ پہ آیا ہے وہ اپنے خراجہ کر سکتا یہاں پر یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وزٹ وزٹ کی ریکوائرمنٹ یہاں ہونے یہ کر دی کہ آپ کے پاس کم ایسا پانچ ہزار بیرم کرنسی ہوگی چاہیے کیونکہ تاکہ آپ کا سپنٹ آپ پروف کر سکیں کہ بھئی آپ یہاں خرچہ اپنا خود کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس وزٹ وزٹ ہے تو آپ کے پاس کھوٹل کی بوکنگ ہونے چاہیے کھوٹل کی بوکنگ نہیں ہے تو آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہے اس کا تو ریفرنس دے اس کی امرار سیڈی دے رہی ہیں کہ بھئی ہی میرا بھائی، میری پہن، میرے پاس بھائن، میرے پچھے، میرا ایڈیا، میرا اسپرین، میرے بچے یوں کوئی بھی آپتر بکنگ کی رہا ہے تو آپ کے پاس کرنچی بھی ہوگی تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ بھئی آپ نے صحیح کرنی ہے آپ مسئلہ گئے مسئلہ ہی جائے گئے تو بھی لوگ آتے ہیں چوب ہونے کے لیے لوگ وزر پر آجاتے ہیں لیکن شاید انہیں یہ قائد نہیں کیا جاتا کہ بھئی آپ وزر تو جا رہے ہیں وزر تو پروٹوکوز تو پورے کریں ہاں ایک بڑی اہم تھی جو میلے پروٹانے کے لیے وہ لوگ جو ڈیبورٹ ہوئے انہوں کا سب سے بڑی گلب دیئے جا ستا ہے جو جواب گئے تو آپ کو جو جاتے ہیں نیزے کے لیے اس کے لیے سب سے ہرکی ہیں آپ کے پاس بہی ریٹم ٹکٹ ہونا چیزیں اب وہ جو لوگ ڈیوڈ ہوئے ہیں انہوں نے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ ان کی ریٹر ٹکٹ فیک چی وہ اصل ٹکٹ ہی نہیں ہے وہ چپ کیا گیا تو وہ ٹکٹ فیک کی مسئلہ تو آگیا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کچھ اجنٹس ہیں پاکستان میں وہ جی ہم آپ کی ٹکٹ کریں گے آپ ایسے کام دیں گے ہمیں آپ کو وزر بیدہ لگا دیں گے وہ اجنٹ مافیا سار گرم ہے وہ ٹکٹ پکڑی گے انہوں نے ریٹر ٹکٹ کر دیں گے جن دنوں میں یہ لوگ ڈیوڈ ہوئے ہیں روڑا پڑا گیا جن آپ وزر بیدہ نہیں کر رہا لوگ ڈیوڈ ہو رہے ہیں روڈی دنوں میں ہمارے بھائی آن میں اس سے رابطہ کیا تو یہ تیرے ساتھ پٹھے ہیں آپ کو جیسے کو جنہوں گے کہ یہ بندہ سال میں پٹھے ہیں یہ وزر بیدہ وزر بیدہ وزر بیدہ اور اس کا نام ایک منت کے وزر بیدہ اور آپ کا تعلق کانا سے پاکستان سے لاہور سے پاکستان سے لاہور سے پاکستان کیا ہے ایرپورٹ پر انہوں نےے چیک پہ رہا دیا ہے ایرپورٹ سارے چیک دیا ہے لاہور ایرپورٹ انہوں نے ملے سے انٹرنوی لیا ہے پانچونٹ سارا جیتھا جا رہے ہیں کس ویہے جا رہے ہیں تو پھر میں نے ان کو بتایا گیا ایک منت کا وزا ہے وزا ہے میرا تو میں دبائی آر ہوں وزا ہے ٹering ہے انہوں نے سالے ڈوکومنٹس ٹیکی ہے میرے اگر ٹیک ہی ٹیک ہی ٹیک ہے تیک ہی ٹیک ہے تو کیا ٹیک ہے دکومنٹس میں کیا کہہ لو آکر ہوں دکومنٹس میں مر لبا ایک منت کا وضا ہے اگر ہی ٹیک ہے وٹ اٹھی لیکنی جانتی یہی ٹیویٹی م یعنی آپ آنے کی کہ جبکے یہاں سے واپسی گھٹی ہے بالکل ہے یہ آپ کے پاس دکھوٹم بکی بھی آکTE یعنی اس کے پاس جناب ہوتے بکی بھی تھی یہ پوچھ کرنے کے پاس کے پاس چھit کہ یہ لاہور ہماری پی ہے اس کے پاس آگے جب آپ پہنچے دبائی اس کے بعد میں ڈالے میں کچھ ہے تو انہوں نے میرا کے دید کو دیا ہے جیس میں آیا ہے کیا کر دیا ہے پھر میں نے تیر گزر شکتا ہے میں ایک مرکہ میں ہمارے روزہ پر ایسے ایک مرکہ صارو جگہ میں گئے جائے انہوں نے میری ڈاکومنٹس چیک کیا ، انہوں نے اس بیرے کیوں تو انہوں نے نہیں ک avaitران سکتے ہیں انہوں نے آیا نہیں پاس پاکسپر کے سب ٹائم نہیں اس میں نے یہ نہیں تو بھئی آیاں آیا سکتے ہیں کہ بھئی آیا ہے آیا ہے ہیں انہوں کو ریپورٹ کیا گیا لوگوں نے خپڑا دیا گی تو بھائی واروں نے بھگے ریپورٹ کر دی ہیں بڑا مسئلہ ہو گیا پاکی انہوں نے جنہوں کو ظلم ہوگے یا خدا کا نام ملے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے جو بندہ بھی ویزر کیاتا ہے یہ تین جن انہیں اپنے دماغ میں پلے کھانے ہیں آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس ویزر ویزا ہونا چاہیے اور ریٹرن ٹکٹ جانی نہیں ہونی چاہیے یعنی فیق نہیں ہونی چاہیے یہ اصل والی ہونی چاہیے آپ کے پاس کم از کم پانچ لار جرم کرنسی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس موٹل کی بوکنگ ہونی چاہیے یہ چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی تو بھائی میرے بہن میری کوئی آپ کو ڈی بورڈر نہیں کر سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ جنرمل ہیں آپ یہاں آئیں سارو تفریق کریں مزے کریں اور واپس چلیں ہاں اب مسئلہ یہ ہے پاکستان ہی کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکومنٹ جنرم کریں گے تو بھائی کوئی بہت نہیں آپ سارو تفریق کے ساتھ یہاں مکلف دفاع کر سکتے ہیں وہاں اگر کو آپ کا ملتی ہے آپ کو دوکری دے دیتے ہیں تو بھائی اچھی بات ہے ہماری دعایا آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو اپنی پلائرنٹ جنرم بل جائے گا تو آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں ورنہ جب آپ کا پتہ ہو رہنٹی کے رو اس پہ آپ پاکستان واپس سرے جائیں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا آپ کا پاکستان کا جب آپ اس طرح ہی حرکتیں کرتے ہیں جناب جو ہمارا ایجنٹ پاکستان بھی ہے یا کہیں بھی ہے یہاں ہمارے پاکستانی بھائی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو یار میری اسے ریکویسٹ ہے پاکستان کا نام نامدران کیا جائے جب آپ کی آپ جب ایجنٹ سے ٹکٹیں لیتے ہیں نا وہ کنفرم کر لیں بھائی اصلا ہے فیک تو ہی نہیں ہے یہ پتہ چال جاتا ہے ایرلائن کی ویبسائٹ سے یہ چیزیں کنفرمیشن کریں آپ کی نیربانی ہے پاکستان کے میں مسلمت رہے آپ پاکستانی دبائی آپ کے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر لیگل کام کر رہے ہیں سارے دنیاں دیگل کام کر رہے ہیں بے شمار پاکستانی دبائی میں کام کر رہے ہیں کم از کم ان کی ذل کا احسار رکھیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لہذا یہ ایمیج بالکل غلط ہے کہ دبائی نے مجھے ریپورٹ کر دیری ویزے ویزے مل رہے ہیں انکلائیمنٹ ویزے مل رہے ہیں ہر قسم کا ویزہ بیل ریسپونسر ویزے فیملی کے بھی جاری ہو رہے ہیں لیکن سوال ہوئی ہے میرا کیا آپ کو کمپمنٹ ضرورت ہے جب آپ کمپمنٹ نہیں پورے کریں گے آپ کو کار بھی ڈالیں گے رنگ باز ہی کرنے کی کوشش کریں گے جو فیم ٹیگر سے بھی کام کلندرت ہے بہی آپ کو زمانہ ختم ہو گیا ہے آپ دبائی ائرپورٹ میں جیسے ہی آتے ہیں وہ کہتے ہیں پاسپورٹ سکین کریں اگر گھر بڑھا ہے تو بچہ جائے آپ لوگوں نے پکڑے جانا ہے سمپل سی بات ہے جناب باقی فردر ویڈیو میں بھی آپ سے ہم دسکس کریں گے اور بڑے مسائلنٹ ریوز کے جو پاکستان سے یہاں جاتے ہیں لیکن فیلحال میں نے سوچا کہ ایرپورٹ بینے کا معاملہ اس کو نخالی کیا جائے لگوں کو اصل بات پہنچا ہی جائے زیادہ اصل بات آپ کو سمجھ آری ہے اس کے ساتھ ہی اپنے بیجمان دبائی ایڈیو کو جاندی جی اللہ حافظ